ملٹی ٹوکوار نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو قومی مسائل ہیں اس پر اس کی کیا سنجیدہ سوچ ہے بین القوامی مسائل پہ کیا سوچ ہے آج بین القوامی اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی خبر ہے جو کہ فلسطین میں ظلم و بربریت جاری ہے اسرائیل کی ٹھیک ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی حساب سے وہ لوگ نکلے ہیں اپنی اس کے لیے حقوق کے لیے اپنی آزادی کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی مہنساری کرتا رہا کہ غالباً یہ تقریر کا جو شروعات ہیں اس سے کریں گی یا کرنی چاہیے تھی اگر کوئی قومی ریڈر ہو جس کو بین القوامی ہو جس کی سوچ ہو اور جس کو اپنے آپ کو کسی پریٹ فارم پہ لانا ہو تو سب سے پہلے جو بات ہونی تھی کیونکہ پوری قوم پورے پاکستان پاکستان ہی نہیں پوری دنیا اور پورا عالم اسلام عالم اسلام ان کے کم از کم عوام کی جو دل ہے نا وہ فلسطینیوں کے ساتھ ڈھڑک رہے حکومرانوں کے دل کسی کے بھی ساتھ ڈھڑکیں لیکن عوام کے دل جو ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں جس طرح ہمارے کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں اسی طرح فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا تذکرہ نہیں آیا اور مجھے بڑا یہ جو امیشن ہے یہ بائی ڈیزائن ہے بائی ڈیفولٹ ہے یہ اس پہ تو نظری لگائی صاحب بعد میں روشنی ڈالیں گے ٹھیک ہے نا لیکن ایک اچھی علامت نہیں ہے آجا پھر دوسری بات جیسے کہ آپ نے فرمایا آمنہ صاحبہ کہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر بیٹی کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے تو اس حساب سے تو انہوں نے سو میں سے ایک سو ایک نمبر لے لیے لیکن ظاہر ہے کہ بطور سیاستدان مبالغہ آرائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور اس مبالغہ آرائی میں آپ یہ کہیں کہ تھی نواز شریف صاحب کے دور میں جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ دودھ و شہد کی نہریں بے رہی تھی اور پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا تو ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا اور ہمیں یاد ہے کہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پاکستان کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسز بھگتنا پڑا ان کی خوشخصمتی تھی کہ اس ورلڈ کموڈیٹی پرائسز تھی وہ کم تھی اس کا ریفلیکشن پاکستان میں بھی آ رہا تھا لیکن جس طرح سے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے دولت کو لٹایا یعنی کہ قومی خزانے کو لٹایا اور میں اس میں شامل کروں گا یہ جو بجلی گھر بنانے کی بات کرتی ہیں کہ آج وہ بجلی گھر جو ہیں آج کیا وہ زمانے سے وہ پاکستان کی معیشت پر بوجھیں کیونکہ آپ نے انیجی مکس کا خیال نہیں رکھا آپ نے مہنگی ترین جو ہیں ترمل پار کے بجلی گھر لگائے فرنس وائل کے بجلی گھر لگائے اور اس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی اور پھر جو معاہدے کی وہ یہ تھے کہ آپ اس سے بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو کپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے جو آج ہم سب کے لیے سوہان رو بنی ہوئی ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے سڑکوں کے جال کی بات کل بھی ہم نے پروگرام میں کہا تھے کہ روڈز ٹو نو ویئر تھے ان کی ہمیشہ ڈیویلیپنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آپ قرضہ لے کر ڈیویلیپنٹ نہیں ہوتی ہے قرضہ لے کے انفرسٹکچر نہیں بنتا قرضہ لے کے اور چیز ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری بنا رہے ہیں ہم کوئی اور چیز بنا رہے ہیں آپ اگر پیلی ٹیکسی اس سے چلا رہے ہوں آپ اس سے یہ پیلی ٹیکسی لائے تھے بڑا اس کے اوپر بھی بڑا دولت لٹائی تھی انہوں نے اب یہ انہوں نے جو کیا لیپٹاپ بات نے شروع کر دیئے مالے مکدلے بے رہم آپ جو ہیں لوگوں کو بھیکاری قوم کو نہیں بناتے آپ جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ جناب آپ یعنی حکومت فیسلیٹیٹ کرتی ہے کنڈیوسف انوائیمنٹ تو دو بزنس وہ ہم کو تو نظر نہیں آیا اور ہمیں پتا چلا کہ جی اگر کسی کا کاروبار پھیلا اور کسی کے کاروبار نے محصت اختیار کی تو وہ صرف شریف خاندان کا تھا تو بھولنا نہیں چاہیے آٹھ اکتوبر ہے اس کے بعد بار اکتوبر بھی لگائی صاحب نے کہا بڑا برا دن تھا لیکن اس دن کا مجھے یاد ہے میں اسلامباد میں تھا اور جس طرح سے لوگ نکلے تھے خوشی کا اظہار کے لیے جب وہ تبدیلی آئی تھی بار اکتوبر کو فوجی انقلاب آیا تھا اور پی ٹی وی میں لوگ داخل ہوئے تھا ہماری بہادر پاک پوٹ کے جوان داخل ہوئے تھا اس کے بعد ہم نے پرائم نسپری ہاؤس میں دیکھے تھے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو لوگوں نے ایک سائے آف ریلیف لیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا مجھے بیان یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں زیادہ اگر میں فوقیت دوں گی تو میں مشرف صاحب کو دوں گی نہ کہ نواز شریف صاحب کو دوں گی یہ اس وقت کی بات ہے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں ہوا تھا اور وہ پھر فوراں ٹوٹ بھی گیا تھا اسی طرح نواب زادہ نسلہ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یہ جو تھے ہمارے نواز شریف صاحب یہ تو امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کیسی امنمنٹ کرائی تھی خدا کا شکر ہے کہ وہ پاس نہیں ہوئی کہ اس کے ذریعے تمام یعنی کہ یہ جمہوریت کے نام پر اپنی اقتدار شخصی اقتدار خاندانی اقتدار قائم کرنا چاہ رہے تھے تو ایک سائے آف ریلیف تھا اس کے بعد نینیانوے کے بعد دیکھیں پاکستان کی جو اکنومک گروت تھی وہ دوہزار ساتھ تک اور وہ دور تھا کہ جب نئے ادارے بنے ناظرہ بنا آپ دیکھیں جب مشرف صاحب کا دور آیا نئی چیزیں ڈویلپ ہونے لگیں پاکستان جو تھا وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھی تھا لیکن اس کے باوجود ملک جو تھا ترقی کر رہا تھا انہوں نے ایک اور بڑا میرے خال میں جی بات کی کہ ملک میں دہشتگردی کے خلاف جنگ جو تھی انہوں نے لڑی نواز شریف صاحب نے بیان پر بڑی حیرت ہوئی یوں حیرت ہوئی کہ ہم نے وہ کور کیا کہ جب دہشتگرد چھائے وے تھے نورڈن ایریاز کے اوپر اور بہت سارے علاقوں میں رٹ نہیں تھی تو ان کے انٹیر منسٹر ہوا کرتے تھے چودری نصار تو پارلیمنٹ میں وہ تقاریر جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جی ایک تو مازد خوانہ روئیہ پناتے تھے ملٹنٹس کے حوالے سے تو جو پورا فوج کا آپریشن ضربے عزب جو شروع ہوا تھا وہ فوج نے خود شروع کیا تھا جنرل رحل شریف کا وہ برین چائل تھا اور اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا نواز شریف صاحب کا وہ تو بحالت مجبوری ان کو سپورٹ کرنا پڑا جو فوج نے انیشیٹیو لے لیا اب یہ اتنا جھوٹ تو نہ بولے کہ وہ کہتے ہیں اردو کا مہاور ہے جھوٹ تو سمیت آنکھوں میں گس رہے ہیں آپ ہمارے تو یہ تو نہ کریں ہم نے تو تاریخ کیا ہم نے رپورٹنگ کی اس پورے دور کی ہمیں تو پتا ہے کہ کیا وہ پورا کریڈٹ جو تھا وہ پاکستان فوج کو جاتا تھا اس کے ویجن کو جاتا تھا اے پی ایس کے بعد جو کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا دھرنے کو ختم کیا گیا کس کو کریڈٹ جاتا تھا آپ کے خیال میں کہ ہماری پلٹیکل قیادت کو جاتا تھا بالکل نہیں اس زمانے میں بھی فوجی قیادت کو جاتا تھا تو یہ نواز شریف صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے جو مبالغہ آرائی ہے بھئی چالیس سال رہے کیا ملکی تقریف سیاست میں تھے نا جو میں پہلے کہتا ہوں جب وہ تھے تو کیا کیا جب چلے گئے تو کیا کیا ہاں ڈیل بہت انہوں نے کی سعودی عرب چلے گئے پھر اس کے بعد کہاں چلے گئے اب لگائی صاحب سکسین منز کی جو کارکردگی تھی وہی والی بات شریف صاحب نے دکھا دیا جلوہ